تمہارے خاندان میں تمہارے کنوہ میں تمہارے قبیلے میں تمہارے رشتداری میں تمہارے ملنجن نوالوں میں دوست و احباب میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو بڑی تیاریاں کرتے ہیں کوئی جھوٹا خرید کر لاتا ہے کوئی کپڑا خرید کر لاتا ہے کوئی پوٹی خرید کر لاتا ہے کوئی کوٹ خرید کر لاتا ہے کوئی پینڈ خرید کر لاتا ہے کوئی کچھ خرید کر لاتا ہے کوئی کچھ خرید کر لاتا ہے کیا ہوا شادی صرف ایک دن کی شادی ہے اور تیاریاں اتنی کرتا ہو یہ رمضان شریف کا ایک مہینہ جو آ رہا ہے اس کی تیاری شادی سے بھل کر کیا کر تم نے رمضان کی کیا تیاری کی رمضان کی کوئی تیاری نہیں شادیوں کی اتنی تیاری گھر بنانے کی تیاری گھر خریدنے کی تیاری نوائی خریدنے کی تیاری ارے یہ دنیا کی تیاریاں یہی لے جائیں گی رمضان کی تیاری کیا کر اگر رمضان سے پہلے تیاریوں میں مل گیا جب بھی جنتی ہو کے مرے گا اگر تیاریوں میں مر گیا تو تب بھی جنتی ہو کے مرے گا اس لیے کہ اگر تیری نیت تھی کہ مولا رمضان آنے والا ہے میں تیاریوں میں لگا ہوں مولا میں روضہ بھی رکھوں گا عبادت بھی کروں گا اے مولا میں تجھے بھی راضی کروں گا اے مولا میں روڑوں کے اپنے گناہوں کی معافی چاہوں گا تو رمضان کا مہینہ تو سلاہ پر رحمت ہے سلاہ پر بلکت ہے اگر تیو دو عشق بہا کے گناہوں کی معافی طلب کرے تو مولا تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیں تیاریاں کیا کرو رمضان شریف آنے والا ہے تیاریاں سردی آتی ہے تو تیاریاں شروع ہوتی ہیں گرم کپڑے نکالو نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں میرے بھائیو رضائیاں ہماری ماں بہنیں گھروں میں نکالتی ہیں گرم گرم کپڑے نکالتی ہیں اگر دھولے نہیں تو ان کو دھولا جاتا ہے ہے نا بوش کیا جاتا ہے اور بھئی سردی آ رہی ہیں اور میرے بھائی رمضان بھی تو آ رہا ہے ہے نا اس کی تیاریاں کرو اس کی تیاریاں میں لگ جاؤں لیکن کئی دکھتا ہی نہیں ہمیں تو رمضان کی تیاری بلکہ انتیس کا چاند اگر دکھنے کو ہو تو باز باز سوچ رہا ہوتا ہے یار ایک دن اگر اوڑ گزر جائے تو تیس کئی ہو جائے اور میرے بھائیو دعا کیا کرو انتیس کئی ہو جائے تو زیادہ اچھا اگر مر گئے تو رمضان میں مر ہو گئے بہت ہے کہ نہیں اور عید ہونے والی ہو تو آدمی چاہتا ہے انتیس میں اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے اور بھائی دعا کیا کرو یہ روزہ تیس ہی ہو جائے تو اچھا ہے اس لیے کہ ایک روزہ کا موقع اور مل جائے گا اور ایک روزہ آپ کیا سمجھتے ہو آپ تو سربیہ سمجھتے ہو کہ بھونکے رہنے کا نام روزہ اب روزہ کی تم حقیقت کو نہیں جانتے خدا کی قسم ایک روزہ کا عجل اتنا ہے اتنا 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 ایک رمضان شریف کا روزہ کے بدلے اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھو نا تو ایک رمضان شریف کے روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا ایک ہزار سال اللہ آپ کو زندگی دے ایک ہزار سال اور آپ چاہیں ایک ہزار سال تک کانٹی نیو روزہ رکھے لگتار روزہ رکھے اور جو روزہ ہم نے چھوڑا ہے رمضان شریف کا اس کا بدلہ ہو جائے رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا نہیں اگر مجبوری میں روزہ چھوٹا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو قضا کرنا پڑے گی لیکن اگر تُو نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ معلوم ہے کہ ساٹھ روزہ لگتار رکھو گے کتنے لیکن ساٹھ روزہ رکھ کے بدل نہیں ہے اس کا کفارہ ہے آپ یہ چاہو کہ اس کا بدلہ ہو گیا نا 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 بدلہ تو پوری زندگی رکھو تب بھی نہیں ہوگا اب وہ اپنی زندگی سے پوچھیں جو رمضان کے روزے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں چھوٹکیوں میں ذرا ذرا سے بہانوں میں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا کام ہوا روزہ چھوڑ دیا تُو نے اسی تکلیف ہوئی روزہ چھوڑ دیا ذرا سی بیماری آئی روزہ چھوڑ دیا وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کتنا نقصان کرتے ہیں وہ اپنے کتنا خسارہ کرتے ہیں جو تُو اب روزہ چھوڑا ہو سکتا ہے آنے والا سال رمضان کا مہینہ تو آئے مگر تُو نہ ہو تُو اپنی قبر میں ہو پھر کیا کرے گا آدم کہتا ہے یار کامیں پھر رکھوں گا تیرا کام تو زندگی پر رکھ رہے گا لیکن پھر جو رمضان آئے گا کیا پتا تُو ہو یا قبرستان میں ہو اس لیے اب رمضان ہے تو اب رکھ لے پھر کے چکر میں نہ پھر شیطان بکاتا پھر رکھ لیا یہ پھر کے چکر میں مار ڈالا ہر طرح سے ارے ہاں ہر طرح سے بکاتا ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے نا رات کو نیند آتی تھی شیطان کہتا تھا اب سو جاؤ صبح اٹھ کے یاد کر لے سو گئے اب جب صبح میٹھی نیند ہوتی تھی کہہ رہے ابھی اتنی جلدی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تیزی سے یاد کرنا ناشتہ نہیں کریں گے اور پھر یاد کریں گے تو سوتے رہے اب فجر میں اٹھا دیا آک Vivian اور فجر پڑھی اور فجر پڑھنے کے بعد میں اب سب ناشتہ کر رہے تو خود کا من کا ہمانے اب ناشتہ بھی کر لیا اب ناشتہ کر لیا اب سبق یاد نہیں اب کیا کریں اب تو بس کیا کریں تو پٹنے ہی ہے ہے نا اب تو پٹنے ہی ہے تو مدرسے میں رہ کے شیطان کی مانو گے تو استاد مارے گا اور دنیا میں رہ کے شیطان کی اگر تُو مانو گے نا تو جہنم میں فرشتے مارے گے میرے بھائیو یہ میں سوچوں کہ پھر رکھ لیں گے پھر نہیں ابھی رکھنا ہے اگر کام ہے تو کام کو تال دے مگر روزہ کو نہ ٹال کام کو کیوں نہیں ٹال دیتے روزہ ٹال تو کام ٹالو میں بھی کام نہیں کروں گا میں لیکن روزہ نہیں چھوڑتا میں نے روزہ چھوڑتے وہ بھی دیکھیں کوئی جو کاروں نے سفر کر رہے ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے اور میں نے روزہ رکھتے وہ بھی دیکھتے دیکھیں جو دن بھر رکشہ چلا رہے ہیں اور میرے بھائی روزہ بدن سے نہیں ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے بدن سے نہیں رکھا جاتا ستر ستر کلو کے وزن والے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی موقع نہیں ہے اپنا مولانا بڑی خوشکی آ رہی ہے بڑی کمزوری آ رہی ہے اور میں نے ان کو دیکھا جن کے اندر چالیس سے پیتالیس کلو وہ وزن ہے دن بھر مزدودیاں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے ہیں وہ پورا پورا مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں پتا چلے کہ روزہ جسم کی فرابانی سے نہیں رکھا جاتا کل کا ایمان کی مضبوطی سرکھا جاتا ہے اچھا آگے سے لے کے پیچھے تک میں چیلنج کرتا ہوں اور تمہیں نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں اور ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہا ہوں ہم میں کوئی ایک ڈاکٹر آکے یہ ثابت کر دے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے یا روزہ رکھنے سے آدمی مر جائے گا میں گلہ کٹا ہوں اس سے بڑا میں کوئی آپ کو وہ نہیں دے سکتا چیلنج پندرہ گھنٹے روزہ رکھنے سے مرو گے نہیں یہ میرا چیلنج ہے کمزوری نہیں آئے گی میرا چیلنج ہے ابھی ترکی میں سلزل آیا ڈلڈنگیں گری بلگے میں لوگ تبے پانچ پانچ سو گھنٹے میں زندہ نکلے ارے جب پانچ سو گھنٹے میں نہ مرا تو پندرہ گھنٹے میں کیسے مر جائے گا ڈالے تگیر ڈالے ریسانہ مسلکِ آلہ حدوے پیکھاوے مذہبِ اسلام عظمتِ ماہِ رمضان ڈالے تگیر